اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے گھروں میں حیر و آفیت ہوگی تو جی آج میں کرتی ہوں آپ نے بلو کا سٹارٹ تو جی آج میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ اپنے سمر کے ڈریسز کی سٹیچنگ کے میں نے اپنے سمر کے جو ڈریسز ہیں وہ کس طرح سٹیچ کی ہیں تو آج میں کچھ آپ کو سٹیچنگ آئیڈیاز دوں گی تو امید ہے کہ آپ کو میرے آج کے سٹیچنگ آئیڈیاز پسند آئیں گے اگر آپ کو میرے سٹیچنگ آئیڈیاز پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب پلیز ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ وزائی اور سکے اور میں آپ کے لئے نت نئی ویڈیوز بناوں اور ساتھ میں کمیٹس کر کے ضرور وضائع کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری کس طرح کی ویڈیو لگتی ہیں اور میں ان کو مزید اچھا بناوں تو جی آج کرتے ہیں اپنے بلو کا سٹارٹ تو میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنی سمر کا پہلا ڈریس کے میں نے کس طرح سٹیچ کیا ہے تو جی یہ ہے میرے سمر کا ڈریس لون کا پہلا سوٹ جو میں نے سٹیچ کیا ہے تو جی یہ ہے آل آور میں اس کا ڈیزائن تو ساتھ میں ہے اس کا لون کا ڈوبٹا تو اس کے ساتھ میں تھا بارڈر تو بارڈر کو میں نے سائیڈ والی فٹنگ کے فٹنگ میں میں اس کو بارڈر کو لگا دیا ہے تو اس سے بہت زیادہ سلم لک آتی ہے تو جی یہ تھا بارڈر کافی چوڑا بارڈر تھا تو میں نے اس بارڈر کو تھوڑا سا کام کیا تو اس بارڈر کی میں نے یہ والی جو لائن ہے یہ اتار کی تو میں نے گلے پہ اور بازوں کی آکے اس کو میں نے لگا کے تو خوبصورت اس کی لک دے دی کیونکہ یہ پھر زیادہ ہی ہیوی بارڈر لگنا تھا اگر میں کمیز کے اوپر اس کو زیادہ چوڑا دے دی تو پھر یہ بہت زیادہ نہ بورا لگنا تھا تو میں نے اس لیے اس بارڈر کو علیدہ کر لیا اور اس کو علیدہ اس سے کاٹ لیا تو میں نے اس کو کمیز کو سٹیچ کر کے تو پھر میں نے اس کے سارا فٹنگ کے آلہ رونڈ میں نے گھیڑے دامن اور چارک کے ساری آلہ ور میں نے اس کو سٹیچ کر لیا تو یہ بڑا پیارا اور سلم لپ میں دیتا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے یہ والی آج کل بہت زیادہ یہ لیس چلی ہوئی ہے تو یہ سموسہ لیس ہے بریگ بریگ میں آئی ہوئی ہے ریبن کی بنی ہوئی ہے تو یہ گوٹے میں بھی اور آج کل یہ ریبر میں بھی آگئی ہے تو بہت زیادہ اس کا فرینڈ ہے تو یہ میں نے ساتھ میں اس کے سٹیچ کی ہے تو بہت پیارا اور بہت پیارا اس کا لک آتی ہے اور گلے پہ میں نے اس طرح ایک گولڈن میں اور ایک لائٹ پرپل شیڈ ہے اور ایک گولڈن کلر اس کلر کے میں نے اس میں موتی آئیڈ کر دیا تو بیک سائٹ جو ہے وہ اس کی بلکل سادھی ہے اور صرف اس کے چاکس پہ اور گیرے پہ تو یہ میں نے اس کی لیس لگا دی تھی تو اس کا میں آپ کو ٹروسر دکھاتی ہوں کہ ٹروسر کس طرح کا اس کا تو یہ دیکھیں میں اس کا ٹروسر دکھتا تو جی یہ ہے اس کا ڈوبٹا تو ڈوبٹے کے چاروں طرف یہ بارڈر بنا ہوا ہے تو ڈوبٹے پہ میں نے اس طرح کی سادھی پیکو کروالی تھی کیونکہ گرمیوں میں زیادہ ہیوی ڈوبٹے نہیں لیے جاتے تو میں نے سیمپل سی یہ اس کی نا چاروں طرف ڈوبٹے گئے نا میں نے پیکو کروالی تھی تو یہ چاروں طرف اس کا بارڈر بنا ہوا ہے بہت پیارا اور الیگنٹ سی لک دیتا ہے یہ اور یہ ہے جی اس کا ٹروسر تو ٹروسر پہ بھی میں نے اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں نے جو بارڈر تھا وہ کٹ کے تو نیچے شلوار کے پانچے بنا لیے تھے میں نے شلوار بنائی ہے تو اس کا نا سینٹر میں میں یہ والا بارڈر لگا لیا تھا اور اس کے اوپر پل کے موٹی لگا لیا ہے تو دیکھیں اتنا پیارا پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور سلیم لک دیتا ہے کیونکہ اگر آپ کا آپ ذرا ہیویں ہو تو آپ کمر کی سٹچ پر کچھ لیس یا کوئی چیز ایڈ کر لیں تو بڑا پیارا اور سلیم لک دیتا ہے تو جی اب میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں اس کی ڈٹیل ویڈیو تو جی یہ ہے اس کی ڈٹیل ویڈیو تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بھی شاید اس سے سٹچنگ آئیڈیاز ہو اور اگر آپ کا بھی اسی طرح آل آور ہو اور ساتھ میں اس کے بارڈر ہو تو آپ اس طرح اس کا سٹچنگ کا آئیڈیا کر سکتے ہیں یقین مانے میں نے جب یہ پہنا تو سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا یہ ڈریس تو یہ کلر بھی مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آیا ہے میں نے لائف میں پہلی دفعہ یہ والا کلر پہنا ہے تو ڈار کلر میں پہنتی تھی لیکن اس کلر کو میں نے کبھی نہیں استعمال کیا تو میں نے پہلی دفعہ یہ کلر پہنا ہے تو مجھے بہت پیارا یہ کلر لگا تھا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا دوسرا ڈریس جو ہے بلیک کلر میں تو جی یہ ہے میرا دوسرا ڈریس تو اس کا میں نے گلہ بنا لیا تھا آج کل بہت زیادہ یہ گلے کی ڈمانڈ ہے اور یہ میں نے گلہ بنا لیا تھا تو بہت پیارا یہ گلہ لگا ہے تو میں ویسے اپنے کپڑے خود سٹیچ کرتی ہوں تو اس گلے کو میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے تو بڑا ہی مزے کا اور پیارا گلہ بن گیا یہ اس گلے کو اور اس کو دونوں کو علیدہ علیدہ بناتے ہیں پھر ان کو جوائنٹ کر لیتے ہیں تو اس کو جوائنٹ کر لیتے ہیں یہ پہل کے موٹی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس طرح کا گلہ بنانا سکھاؤں تو آپ مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے لیے اس گلے کی ویڈیو بنا کے آپ کے لیے اپلوڈ کروں تاکہ آپ آسانی سے یہ گلہ بنا سکیں تو بہت پیارا یہ گلہ لگا تھا اور اس کے اوپر ہلکا سا پرنٹ ہے اور نیچے اس کے گہرے پہ میں نے بارڈر لگا لیا تھا اور ساتھ میں یہ والی لیس تو یقین ماں نے پہنا ہوا اتنا ایلیگنٹ سا لگ رہا تھا بہت پیاری لک لگ رہی تھی اور سلیپس کے آگے میں نے یہ لیس لگا لی تھی شٹل کی لیس آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے شٹل کی لیس کا تو یہ میں نے شٹل کی لیس لگا لی تھی اس طرح اور اس بارڈر کو میں نے سینٹر سے ہاف کر کے تو پورے بازو کی سینٹر میں اور شولڈر پہ تو میں نے یہاں سے اس کو سٹیچ کرنا شروع کیا تھا اور یہاں تک میں نے بازو کے انٹ تک میں نے اس کو بارڈر کو لگا لیا تھا بہت پیارا یہ لگ رہا تھا اور اسی طرح یہ دوسرے بازو بھی اسی طرح ہی اور باقی کا سارا سور جو ہے وہ اس میں سمپل سا پرنٹ ہے سیم ویئر میں تو اب میں اس کو آپ اس کا دکھاتی ہوں ٹروزر کہ اس کا ٹروزر کیسا ہے ساتھ میں میں نے یہ کڑھائی والا ڈوبٹا تھا بلیک کلر کا اس کو ڈائی کروالیا تھا میں نے اور ساتھ میں اس کے میں نے بی بی پی کو کروالی تھی بارڈر کے کلر کی لائٹ گولڈن کلر میں میں نے اس کو بی بی پی کو اس کی کروالی تھی تاکہ پیارا اور الگنٹ سا ڈوبٹا لگے اور یہ دیکھیں کڑھائی والا ڈوبٹا ہے یہ پیور کا ڈوبٹا ہے تو آج کل پتا ہے کہ ٹو پیسٹ لیے تھے میں نے یہ والا لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے ڈوبٹا یہ ڈائی کروالیا تو بہت پیاری لک دے رہا تھا اور ساتھ میں یہ میں نے اس کا بنا لیا تھا سمپل شلوار تو اس کے بھی پانچوں پہ میں نے نیچے یہ لگا لیے تھی شیٹر کی لائٹ تو یہ بھی بہت پیاری اور الگنٹ سی لک دے رہی تھی تو جی اس سوٹ کے تو ایک کہانی ہے میں نے یہ سوٹ لے کے مارکٹ سے تو چاند رات پہ میں لے کے آئی تھی میں نے کہا چلے میں ٹو پیسٹ بھی سٹچ کر لیتی ہوں تو میں نے کہا چلے میں ٹو پیسٹ کر لیتی ہوں تو میں مارکٹ گئی تو میں نے یہ ٹو پیسٹ لیا تو مجھے نا تب لائٹ بغیرہ چال رہی تھی مجھے بہت پیارا لگا اور اس کا پریٹ بھی مجھے نظر آ رہا تھا دوسرا مجھے اس کا پریٹ بھی نظر آ رہا تھا تو میں نا لے کے گھر آ گئی تو جب میں لے کے آئی تو یہ تھا ترچھی ترچھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں ترچھی رکھ میں نا اس کا ڈیزائن تھا سارا یہ بارڈر تھا باسوں پہ یہ دیکھیں آپ کو شاید بارڈر نظر آئے یہ فلاور بنیوں میں ہے تو یہ جو تھا بارڈر گیڑے پہ تھا تو مجھے نا اس کی جو ہے وہ آڈی کمیز بنانی پڑ لی تھی تو جب میں اس کی کٹنگ کرنے لگی تو میں نے کہا نہیں جی گیا تو مجھ سے اس طرح کی شلٹ پڑے گی نہیں گرمی آئے تو گرمیوں میں مجھے نا فٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر اس میں تو میں زیادہ فٹنگ میں کپڑے نہیں ڈالتی تو پھر میں نے نا اس کو سیدھا اگر میں اس کو تلچھے میں بناتی تو یہ جو لائنیں تھی نا یہ والی یہ بلکل سیدھی آنی تھی اور اس کے نیچے نیچے گیڑے پہ بارڈر آنا تھا تو میں نے کہا نہیں میں اس طرح اس کو سٹیچ کرتی ہوں تو میں نے اس کو اس طرح سٹیچ کیا اور یقین میں نے اتنا پیارا اور الیگنٹ سا اس کا لوک آیا اور یہ بارڈر میرے پاس پڑا ہوا تھا یہ اس کمیز کا نہیں تھا تو یہ بارڈر میرے پاس پہلے سے ایک میں نے سوٹ اپنا سٹیچ کیا تھا تو اس میں سے یہ بارڈر بچا ہوا تھا تو میں نے اس کو سنبھال کے رات دیا ہوا تھا تو میں نے جب سوٹ کو سٹیچ کرنے لگی تو میں نے بولا کہ چلیں یہ میں بارڈر لگا لیتی ہوں تو یقین ماں نے اتنا پیارا اور الیگنٹ سی لوک دے دی اس نے کہ میں جب اپنی امی کی طرف یہ پہن کر گئی تو میری امی کہتی ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ لون کا ہی ڈریس ہے کہ کسی سلک وغیرہ کا ہے تو اس کا فیبرک بھی بہت اچھا ہے تو جی یہ ہے اس کی ڈٹیل ویڈیو تو جی یہ ہے تیسرا ڈریس تو تیسرے ڈریس کا جی یہ بھی آلور میں ہے اور ٹروزر اس کا اس کلر میں ہے یہ والا اس کا ٹروزر کا پیس ہے اور یہ فراک ہے یہ شلٹ پیس ہے تو میں نے اس کو اندرکھا سٹائل میں بنا لیا تھا تو دیکھیں جی میں نے ادھر ساری مگزی لگا لی یہاں سے یہاں تک بے شیپ گلہ بنا کے تو میں نے ساری مگزی لگا لی اور یہاں پہ سارے یہ بٹنز وغیرہ لگا لیے اور سلیپس اس کے بسکو ساتھے ہیں کیونکہ ذرا کمیز ہی ہوگی تھی تو بس بازوں کے آگے چوہے میں نے وہ مگزی لگا لی تھی بس سمپل سی اور یہ لک بہت زیادہ پیاری اور الیکنٹسی اور سلم لک میں دے رہی تھی یہ جی ایمان کا ڈریس ہے تو اس کو میں نے اوپر سے فٹنگ میں اور نیچے سے میں نے اس کو فلیٹ دے دیا تھا ائرلائن شیپ میں اور نیچے سے اس کا کاٹ رکھ لیا تھا تو یہ بہت پیارا اور بہت پیارا ڈریس بن گیا تھا تو یقین ماں نے سب کو بہت زیادہ پساند آیا اور اس کے ساتھ ہے جی اس کا یہ ڈوبٹا شیفون کا ڈوبٹا ہے گریپ شیفون کا اور اس کے ساتھ میں نے یہ ریڈ کلر تھی اس کی یہ پی کو کروالی تھی کٹ ورک میں اور ٹروزر جو ہے بلکل اس کا سمپل اور سادہ سا ہے یہ ٹروزر ہے اس کا یہ بلکل سمپل ہے اس کے اوپر میں نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کیا کیونکہ یہ خود آگئی پرنٹڈ میں تھا تو میں نے اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہیں کیا تو آپ دیکھیں ڈٹیل ویڈیو دیکھیں ڈٹیل ویڈیو اور میں نے اس کے اندر شروع ٹروزر کا کھپڑا لگا کے یہ دیکھیں تو اس کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر کے تو اس کی چوری چوری میں نے اس کو اندر کر کے تو میں نے یہ سلائی لگائی تھی تو یہ بڑا پیارا لکھ دیتا ہے اور کچھ زرہ کمیز بھی ہیوی ہو جاتی ہے اور پیارا بھی لگتا ہے تو یہ تھے آج کے میرے ڈریسز امید ہے کہ آپ کو میرے ڈریسز ضرور پسند آئیں گے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرے گا تاکہ میں آپ کو اور مزید اپنے ڈریسز دکھاؤں اگر آپ کو یہ میرے ڈریسز پسند آتے ہیں تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اپنے سٹیچنگ آئیڈیاز اور دکھا سکوں تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت تو اللہ حافظ